بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس کیسے ہیں آئیوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں دہی کی ریسپی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رنزان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے بس ایک دن رہ گیا ہے تو ہمیں دہی جو ہے اپنے گھر میں بنانا ہے اس کی ریسپی بالکل آسان ہے اس کے لئے آپ نے لینا ہے ڈیڑھ کی لدود اور اس کو بائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں نے دودھ کو بائل کرنے رکھ دیا تھا اور اسی طرح شیئر بھی کرنے اچھا آپ نے دس سے بارہ منٹ شیئر کرتے رہنا ہے اور جو فلیم ہے تقریباً میڈیم ہی رکھئے گا ورنہ یہ بائل ہو کے نیچے گرنے لگ جائے گا ویسے تو دہی کو جمانا بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے ٹرکس ہوتی ہے اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو دہی بلکل بھی نہیں جمتا بلکہ دودھ بھی ضائع ہو جاتا ہے اچھا یہ ٹائم میرا بیس ہونے والا ہے اب جو ہے ہم فلیم بند کر دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم دہی کا جو ہے پروسیجر وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت آسان ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی بھی پسند آئے گی اور آپ نے اس طرح سے دہی کو جمانا بھی ہے اچھا اس کے لئے میں نے یہ ایک مٹی کا برطن لیا تھا اگر آپ کے پاس ایسا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے یا تو ہارٹ پوٹل لے لیں یا پھر ایر ٹائٹ کوئی بی باکس اس برطن میں بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نا یہ پانی کو ایبزورپ کر لیتا ہے جو دودھ میں پانی ہوتا ہے ایکسٹرا تو پھر اس طرح سے نا دہی بہت اچھے سے جمتا ہے اب میں نے کیا کیا ہے جو گرم گرم دودھ تھا نا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈرائی کیا تھا کچھ میں نے فل گرم اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا مزید دوبارہ میں شیک کروں گی اور فین میں نے چلا دیا تھا تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو اور اس کا ایک اور بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے فنگر ڈال کے اگر تو فنگر ہم ڈالیں اتنا برداشت ہو جائے تو یہ ریڈی ہے لیکن اگر ہم جو ہی فنگر ڈالیں تو ہمیں فوراں نکالنے پر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دودھ ابھی گرم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو اچھا یہ دہی میں میں نے ایک چمچ دودھ ایٹ کیا تھا جو نارمل ٹمپریچر میں رکھی بھی یہ دہی تھی اور جو دودھ تھا وہ بھی نارمل ٹمپریچر پر رکھا ہوا تھا اس کو میں نے اچھا سا مکسی سے مکس کر لیا تھا اور بس فائنل یہ دہی کا جو ہے پروسس ہو چکا ہے اس طرح ڈھکنا ہے اور جو ہے ٹاول جو ہے کچن ٹاول رکھے نا آپ نے اس کو کور کر کے پانچ گھنٹوں کے لیے رکھ دینا ہے پانچ گھنٹے گزر چکی ہے دیکھیں دہی جم چکا ہے اچھا یہاں پہ کور پروسیجر ہے وہ چھوٹا سا ہے بٹن میرے پاس ٹائم نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے جلد بازی کی اور آپ کو دیکھیں ویڈیو دکھا رہی ہوں اس کو جیسے ہی دہی جم جائے تو آپ نے فریج میں رکھنا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے دہی جو ہے نا سیٹ ہو چکا ہوگا نا دیکھیں اس کا ٹیکسچر اتنا سموتھ ہے اور بزار سے لینے کی بجائے آپ خود اپنے گھروں میں دہی کو بنائیں ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر ٹائم جو ہے باہر سے یہ لیتا رہتا ہے کچھ لوگ گھر میں بھی بناتے ہیں تو ان کے لیے میں نے بہت ہی اچھی ریسیپی بتائی ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں جو نیو ہیں اور جو باقی لوگ بھی ہیں کمنٹس بھی اچھے چک کیا کریں مجھے بتایا کریں کہ میں کیا بنایا کروں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ